انجیو کے اشتراک سے اس موقع سے بچاؤں کے حوالے سے سیمینار کا انعقاد کیا گیا مزید تفصیلات سواریں گے اپنے نمائندہ طیب مقبول سے جی طیب اگاہ کیجئے گا اجیب بلکل سکریٹ ٹرافک پولیس کی روڈ سیفٹی اگاہی مہم کے تحب جو ہے ایک وقامی انجیو سکریٹ ٹرافک پولیس کے اشتراک سے سیمینار کا انعقاد کیا گیا جس کا مقصد عوام کو یہ آگاہ کرنا تاکہ سموگ کس وجہ سے پیدا ہوتی ہے اور سموگ کتنا سنگین نقصان پہنچا سکتی ہے اس حوالے سے شرکہ جو تھے ان کی جانب سے یہ بتایا گیا کہ دوان چھوڑنے والی گاڑیاں اور ماحولتی علود کی جو ہے وہ سموگ کا باعث بنتی ہے جس سے چھوٹے بچوں سے لے کر بڑے افراد تک سنگین بیماری مبتلا ہو سکتے ہیں اس جو سیمینار اس کا مزید کیا مقصد تھا شرکہ کے جانب سے کیا کہا گیا اور یہ کس کی تاہر یہ جو ہے انعقاد کیا گیا اس حوالے سے ہم مزید جانتے ہیں اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں سٹی ٹرافک پولیس کے ترجمہ محمد اسماعیل ان سے مزید معلومات بھی لیتے ہیں سر یہ بتجھے گا کہ یہ سیمینار آپ کی جانب سے اس کا انعقاد کیا گیا اس کا مقصد کیا تھا اور اس کا مقصد جو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حاصل ہو سکتا ہے جی بہت شکریہ چیف ٹرافک آفیسر حسن افضل کی ہدایت پر آج کا یہ اگائی سیمینار اس کا انعقاد کیا گیا جس میں پیٹرولنگ پولیس ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو اور ڈیفرنٹ ایڈوکیشنل انسٹیٹوشنز کے ہیڈز نے شرکت کی ایک مقامی انجیو کے شراق سے یہ ایونٹ کا ارگنائز ہوا ہمارا آج کا سلوگن تھا کہ زائد دھواں دیتی گاڑیاں پیدا کرے بیماریاں تو بلکل جی ہمارے انشاءاللہ اپجیکٹیوز جو ہیں وہ اچیف ہو چکے ہیں بکاوز پیغام میسج جو ہے وہ ڈیلیور ہو چکا ہے اور انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ یہ میسج ہر گھر تک ہر خاندان تک جائے گا اور اس سے انشاءاللہ بہتر نتائج جائیں گے بلکل دھواں دیتی گاریاں پیدا کرے بیماریاں یہ آنسٹیٹو ٹرافک پولیس کا سلوگن تھا اس کے تحت ہی آج کے سیمینار کا انعقاد کیا گیا محمد اسماعیل ترجمہ آنسٹیٹو ٹرافک پولیس کی جانب سے بتایا گیا کہ اس سیمینار میں پیٹرولنگ پولیس اور ریسکیو والمان ٹوٹو کا سٹاپ ان کی افسران بھی شریک تھے ان کی جانب سے یہ بھی بتایا گیا کہ جو وہ میسج جو پیغام عوام تک پہنچانا چاہتے تھے وہ امید کرتے ہیں وہ پیغام پہنچ چکا گا بہت شکریہ تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لئے اخوت فانڈیشن کے زیرے تمام حکومت پنجاب کی ایک ریڈر سکیم کے تحت